السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ ویماریوں پہ ہر طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنز پہ صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ nothing to complain الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پہ اتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ عطا کیا اور اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے وہ عشرہ جس کا سب کو شدد سے انتظار رہتا ہے وہ عشرہ جس میں شب قدر موجود ہے شب قدر جی ہاں آئیے آج جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور اس میں کیا کیا کام کر کے ہم بہترین عبادت کا عجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں نحمده و نصولی لرسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری واحلل ابدتا من لسانی یفکہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فکحنی فی الدین اللہم انی اسألوکا علم نعفیان ورزکا طویبا وعمل متکبلا ربی یسر ولا توسر وطمم بالخیر شب قدر شب قدر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے یہ ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ رات جس میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں وہ رات جس میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں وہ رات جو برکتوں والی ہے وہ رات جو سراسر سلامتی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَمْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وَمَا أَدْرَوْقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَحْ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تَنَزُّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوْهُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرِ اس میں فرشتے اور روح و قدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردکار کے حکم سے اترتے ہیں سَلَامٌ حَيَّا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ یہ رات تلو فجر تک امن اور سلامتی ہے لیلت القدر میں قرآن کریم نازل ہوا جو انسانی زندگی کے لیے رہنمائی ہے یہ رات رمضان المبارک کی رات ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے شَحْرُ رَمْزَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اِنَّ عَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ قَدْرِ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اس مہینے میں اترتے ہیں لیلت القدر میں زمین پر فرشتوں کی کسرت ہوتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اس رات میں زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں حافظ ابن قصیر رحمت اللہ لکھتے ہیں اس رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے اس رات میں کسرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں جیسا کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اترتے ہیں مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں اور سچے طالب علم کی تعظیم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلان اور فلان کے آپس میں جھگڑا کر لیا پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی نو یا سات یا پانچ کی راتوں میں کیا کرو لیلت و قدر کے مخفی رہنے کی حدمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مومن اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پانچوں راتوں میں خوب محنت کرے لیلت و قدر وہ رات ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح تلو ہوتا ہے لیلت و قدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی اس صبح کا سورج ایسے تلو ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدہم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت و قدر کو تلاش کرنے کی ترخیب دلائی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلت و قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو شیخ محمد بن صالح العصمی رحمت اللہ لکھتے ہیں لیلت و قدر ہر سال ایک ہی تاریخ میں نہیں ہوا کرتی بلکہ یہ مشیط الہی کے تحت رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے اللہ تعالی نے اس رات کو بندوں سے مخفی رکھا ہے تاکہ ان تاک راتوں میں آدمی صلات، ذکر، دعا، وقصرت کرے اور ایک حریص و متلاشی شخص کاہل اور لاپرواز شخص سے ممتاز ہو سکے تاک راتوں میں تلاش کرنے سے مراد ہے کہ انہیں خوب عبادت کریں رمضان کا مہینہ شروع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس کی خیر سے وہ ہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب کرے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے گناہ تمام معاف کر دیے جائیں گے بلکہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس رات میں اللہ تعالی جنتی توفیق اتا کرے جا کر عبادت کرنی چاہیے نفافل ادا کرنے چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید کو سننا چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے لیلت القدر کی دعا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارس کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تم اس میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم انقا افوون تحب العفو فافو انی اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف فرما دے اللہ سبحانو تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب کرے رمضان کا آخری عشرہ آ پہنچا ہے ہر وہ شخص جس نے رمضان کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ضائع کر دیا اب آخری عشرہ آ پہنچا ہے خدا کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجے اس رات سے فیضیاب ہو جائیں ہر وہ شخص جو نمازوں میں غفلت کرتا رہا اسراف کرتا رہا گناہوں کی کسرت کرتا رہا اپنے رب کو رمضان المبارک میں بھی نراز کرتا رہا خدارہ جاگ جائیے یہ رات ہم سب کی منتظر ہے کمر قس لیجئے خود بھی اس رات کی تلاش میں لگ جائیے اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لگا لیجئے کیونکہ اکیلے ہم جنت میں جا کے کیا کریں گے ہمیں جانا ہے انشاءاللہ اور سب کو ساتھ دیکھے جانا ہے انشاءاللہ خود بھی کمر قس لیجئے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس رات کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں اور انفرادی اور اجتماعی عبادات کی قسرت کریں یہ رات اپنے رب سے کنیکٹ ہونے کی رات ہے یہ رات اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی رات ہے یہ رات اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرنے کی رات ہے خدارہ جاگ جائیے اب بھی اگر ہم نے یہ رات نہ پائی تو ہم شدید خسارے والے ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے ہم سب کے گناہ معاف کر دے اور ہم سب کو شب قدر نصیب کرے ہم سب کو بخش دے ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں جگہ دیتے جنت الفردوس کے عالی مقام میں جگہ دیتے آمین اپنا خیال رکھئے گا اس رات کی تلاش میں جت جائیے گا سردھڑ کی بازی لگا دیجئے گا اپنے لئے دعا کیجئے گا اپنے گھر والوں کے لئے دعا کیجئے گا تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کیجئے گا ہمارے پیارے فلسطین میں جو اس وقت انڈر اٹیک ہے ان کے لئے بہت دعا کرئے گا سیریہ والوں کے لئے ترکی والوں کے لئے ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سبحانو تعالی ہم سب سے آفیت والا معاملہ کرے اللہ سبحانو تعالی ہم سب پہ اپنا رحم کردے اللہ سبحانو تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ